کہ ایک شخص اس نے ننانوے قتل کی اور دل میں خیال آیا کہ بڑا ظلموں سے تم دھایا میں نے مفروق پر اب مجھے ہدایت پکڑڑی چھت اس نے علاقے کے معززین سے پوچھا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے کیا ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی میرے لئے بکشش کا کوئی سبب پیدا ہو جائے تو ان سمجھدار لوگوں نے ارز کیا کہ سنو اب بھی اگر چاہتے ہو کہ بکشش کے دروازے تم پر کھل جائیں اور بکشش کا فروانہ مل جائے تو جاؤ اللہ کے کسی نیک ولی اس کی بستی کی طرف سکتا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ وہ تمہارے لئے جست دعا اٹھائے تو شاید اللہ کریم تمہارے اپر میں ہر بانا ہے حضرات حضرات روایت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص ابھی اس نے سفر شروع ہی کیا تھا کہ موت نے آ کر اس کے روح اور جسم کا تعلق ختم کر دیا اب رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا عذاب دینے والا فرشتہ بھی آ گیا اور جگڑا ہوں اللہ کریم نے پھوشا کہ یہ جگڑا کس بات پر ہے تو رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ خدا ونطالہ تیرے محبوب بندے کی بستی کی طرف سفر کر رہا ہے اس لیے اسے میں لے جانا چاہتا ہوں عذاب کے فرشتے نے کہا کہ نادوے قطل ہیں اس کے نامہ یا عمال میں اسے دوزک کی طرف لے جانا ہے مالی کے قریب تیرہ کیا حکم ہے تو رب زوجلال نے ارشان فرمایا کہ اس کے قدم نہ پو اگر اس کا سفر جتنا اس نے تیہ کیا اگر یہ میرے محبوب بندے کی بستی کے قریب ہوا تو اس کو جنتی فرشتہ لے جائے اور اگر یہ اس سے دور ہوا پھر بے شک دوزک کی فرشتہ حضراتِ گرامی اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کریم نے یہ چاہا کہ وہ بندہ جو میرے محبوب بندے کی طرف سفر کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے دوزک کے فرشتے لے جائیں اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ تم ایک طرف سے سمٹ جاؤ جوسی طرف سے پھیل جاؤ اس سے یہ ہوا کہ اس بندے کا سفر وہ جو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اس کا سفر اللہ کے محبوب بندے کی طرف کم ہو گیا دوسری بستی کی جانب زیادہ ہو گیا تو اس سے رحمت کا فرشتے اٹھا کر انہی نت کی طرف بنا نت کی طرف اٹھا کرophyllہ